اسلام گڑھ کی عوام کا ایک اور درینہ مطالبہ پورا عرصہ دراز سے کھنڈرات کا منظر پیش کر دی اسلام گڑھ روڈ کی اثر نو تعمیر پر کام شروع ایمین نے جو دی حسین الہی کی ہدایت پر مشیر وزیر اللہ پنجاب بلال بابر کوکر نے سنگے بنیاد رکھ دیا میر عبدالگنی چوکتا نیو اسلام گڑھ روڈ جو عرصہ دراز سے ٹوٹ پور کا شکار تھی اس کی تعمیر کے لیے اہل علاقہ نے کئی بار مطالبات کیے تاہم مشیر وزیر اللہ پنجاب بلال بابر کوکر کی پروزل کو مدے نظر رکھتے ہوئے سڑک اور نالا کی تعمیر کی منظوری دی گئی مشیر وزیر اللہ پنجاب بلال بابر کوکر کے پہنچنے پر اسلام گڑھ کے کافلی گی رہنماؤں نے انہیں تلائی ہار پہنائے پھونوں کی پتیاں نچاور کی اور دول کی تھا پر والہانہ استقبال کیا اس موقع پر بلال بابر کوکر نے ایکسی ویٹر پر بیٹھ کر سڑک کی تعمیر کا سنگے بنیاد رکھا بات ازان میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلال بابر کوکر نے اہلیا نے اسلام گڑھ کو مبارک پات پیش کی اور بتایا کہ اس سے قبل نالا کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا ہے علاوہ آزین آج سے سڑک کی تعمیر کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے جس کی انشاءاللہ بہت جل تعمیر مکمل کر لی جائے گی انہوں نے کہا کہ مسلم نکاف لالی پاپ دینے والی جماعت نہیں بلکہ ہمارے قائدین کیے ہوئے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹراما سینٹر جس نام نہاد وزیر علا پنجاب حمزہ شہباز نے روکا ایمن نے چودی حسین الہی کی انتق محنت سے اس کی دوبارہ منظوری لے لی گئی ہے جس پر بہت جلد کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے مشیر وزیر علا پنجاب کا کہنا تھا کہ ہماری قیادت کی کوشش ہے کہ تھوڑے وقت میں عوام کو بنیادی سہودیات زیادہ سے زیادہ فراہم کی جائے یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں اس قدر تیزی سے مسائل حل نہیں ہوئے جو آج ہو رہے ہیں انہوں نے بہترین استقبال پر اہلیہ نے اسلامگرڈ کا شکریہ دا کیا علاوہ عظیم بلال بابر کھوکر نے ایمن نے چودی حسین الہی کا اپنی اور اہلیہ نے اسلامگرڈ کی طرف سے بھی شکریہ دا کیا سابق ناظم سجاد اقبال بٹ چودی اکرم لنگریال چودی اشواق احمد گولڑوی سید نصیر بخاری چودی امریز گوندل علی کوکر دعود اقبال اور دیگر بھی بلال بابر کوکر کے ہمراہ تھے جبکہ حاجی حادم حسین بٹ ڈاکٹر عبد الرشید نظر انصاری چودی سالے محمد ملک تارک ملک زاہد راجہ جمیر جرال مہر احسان سابق کونسلر خالد بٹی تارک بٹی سیکچی مشہیر وزیراعلا پنجاب راجہ رزوان خالد انجینئر فیاز احمد بٹی راجہ کاشف فاروق راجہ افتحار راجہ حلیل احمد ابراہیم بٹ ڈاکٹر راشد ملک اسلام تارک عمران بٹی تارک بٹ چودی صاحب بڑائچ ندیم بٹی سجاد ب تارک فروز ڈارچ میں دیگر نے استقبال کیا پرن شاہد بٹا بی بی ون نیوز جلال پرجٹا